اسلام علیکم میرا نیم سادی تارک ہے اور جیسے کہ میں پہلے ایم ایس ورڈ کا پہلے لیکچر پڑھا چکی ہوں ٹھیک ہے ہوم کا ٹائپ میں نے کمپلیٹ پڑھا دیا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے میری پلیلیسٹ میں جائیں ایم ایس ورڈ کی میں نے ایک سیپریٹ لی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے کمپلیٹ ہوم کو پڑھایا ہوا ہے کس طرح سے اب یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میری آج کی ریک ویسٹ یہ ہی ہوگی کہ آپ چینل کے جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لئے یہ لیکچر ہیلپ ہو رہا یا نہیں ٹھیک ہے آج سوڈنٹس ہم انسرٹ ٹائپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ پڑھیں گے اور آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ایم ایم ایس ورڈ کو اچھی طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسل ایم ایم ایس پاور پوائنٹ ٹھیک ہے آپ کو کسی بھی کوئی بھی ورڈ جب نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ پروبلم نہیں رہے گی کہ اس بٹن کو یوس کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ ہر قسم کے اسائیم ایس اگرے بنا سکتی ہیں تو چلے آئیں ہم ہم اپنے آج کا لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انسرٹ کے اندھے ہمارے پاس پیج کور 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 کیا ہوتا ہے کسی بھی بک کا ہمارے پاس پیج کور دیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس 4 examples دی ہوتے ہیں templates دی ہوتے ہیں مجود ہوتے ہیں ہمارے ms word کے اندر ٹھیک ہے 2007 کے ورجن کے اتنا زیادہ update نہیں ہے 2013 ورجن update ہے ٹھیک ہے 2019 کا ورجن اسے تھوڑا سا زیادہ update ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی button یعنی کے use کرنے آتے ہیں ایک دفعہ آپ لوگ practice کر لیتے ہیں لیکچے دکھنے کے بعد تو یہ آپ کو پوری life بھی نہیں بھولیں گے lectures تو cover page کیا ہوتے ہیں cover pages آپ کے جو ہوتے ہیں آپ کوئی بک لکھتے ہیں جیسے میری ms office کی بک ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اپنے ہر student کو دیتی ہوں تو اگر میں نے اس کا cover page بنانا ہو تو وہ میں کیسے بناؤں گی تو یہاں سے میں ایک template اپنے select کر لوں گی کہ cover page میرا اس طرح کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی میری book open کرے تو اس کا یعنی کے book کا title اس طرح سے ہونا چاہیے تو پہلا یہاں سے میں اس کو double click کرتی ہوں پہلے تو آپ لوگ کو میں دکھا دوں گی یہ میرے پاس بہت سارے cover pages موجود ہیں ٹھیک ہے اب پہلا page میں اس کو select کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے ایک cover page اپنے پاس لے آئی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اب میں اپنی مرضی کی year یہاں پر select کر سکتی ہوں کہ مجھے کون سے date رکھنا ہے کب میں یعنی کی book لکھ رہی ہوں اور مجھے اس کا cover page چاہیے ٹھیک ہے تو آج کی آپ today لگا سکتے ہو اس کو تو today ہم یہاں پر لکھ دیں گے document title document title میں اگر میں book لکھتی ہوں اپنی ms office کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ms office میں یہاں پر title میں اپنا بناتی ہوں ms office کا ٹھیک ہے اور یہ میں نے اب بنا لیا یہ سارے کے سارے اچھے جتنے بھی آپ کے پاس ہیں تو یہ سب کچھ آپ کے پاس move able ہے ٹھیک ہے آپ اس کو move کروا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس points ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ points اس سے بڑا کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس سے اگر length کو ایسے کھنچنا ہو ٹھیک ہے پھر یہاں سے اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہو ٹھیک ہے اب یہ جو plus کا نشان آپ کے پاس آتا ہے اس سے کیا کرتے ہو آپ لوگ اٹھا کر اس picture کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پورا کا پورا ایک cover page آپ کے پاس آ چکا ہے تو اب نیچے والی picture کو بھی ہم move کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم cover page کو کوئی بھی adjustment بغیرہ دے سکتے ہیں اپنی مرضی کہ ہم یہاں پر setting بغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر 2022 ہم نے لگ دیا اور year بھی ہمارے پاس آ گیا updated version میں آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر microsoft account ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا company name لگ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر کیا آپ نے company name آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کا microsoft office ہے ٹھیک ہے author کسی کہتے ہیں جو writer ہوتا ہے writer کا name آپ یہاں پر لگ سکتے ہو اپنی کا name لکھ سکتے ہوں کہ میں online پڑھاتے ہوں students کو تو اس کے لئے میں یہاں پر online teaching لکھ سکتے ہوں یہاں پر online education لکھ سکتے ہوں تو یہ میرے پاس ایک cover page موجود ہے آگے ہم یعنی کہ shapes وغیرہ پڑھیں گے اور pictures وغیرہ پڑھیں گے تو میں اس کے اندر مزید بھی shapes وغیرہ pictures وغیرہ online بھی لے کر آ سکتی ہوں اپنے logos وغیرہ edit کر سکتے ہوں اگر اچھا مجھے یہاں پر آپ یہ cover page نہیں چاہیے for example تو میں یہاں سے cover page change بھی کر سکتی ہوں مجھے یہ نہیں چاہیے تھا میں نے دوسرا cover page لے لیا اب وہی چیزیں اب وہی لفظ میرے ویسے کہ ویسے رہ گئے تو یہاں پر باقی ساری changing میرے پاس آگئے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک cover آگیا cover page آگیا ٹھیک ہے اگر میں اس کو print نکالوں گی تو یہ same as it is میرے پاس اسی طرح سے میرے پاس یعنی کہ cover page میرے پاس آ جائے گا اور print میں میرے پاس آ جائے گا book کے ساتھ آ جائے گا تو یہاں پر یہ آپ کے پاس تھا اب next چلتے ہیں next اپنے point کی طرف سے چلتے ہیں blank page blank page کیا ہوتا ہے جیسے for example میرے پاس یہ ایک page اس وقت موجود ہے ٹھیک ہے two pages ہیں سوری تو اب مجھے blank page چاہیے اب یہاں پر پہلے ایک تو click کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے اگر ہم ایک sample paragraph لیں تو اس کے لئے آپ کیا type کرتے ہو equal r a and d جو میرے mostly students سے انہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے short brackets تو یہ آپ brackets کو close کریں گے اس کو ٹھیک ہے یہاں پر سوری تو یہ اس کو ہم brackets close کریں گے اور simply ہم enter کا button press کریں گے کیونکہ یہ ایک sample paragraph ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہمارے ہر ms office اور ms word کے version میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس sample ایک paragraph ہے آپ کو اگر آپ students کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک sample paragraph انہوں نے already دیا ہوتا ہے اب blank page کیا ہے اب جیسے آپ کا cursor یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا cursor ہے اب یہاں پر آپ کا cursor یہاں پر رکھتی ہوں میں یا یہاں رکھتی ہوں یا پھر یہاں فرنٹ پر رکھتے ہیں اب میں document کے بعد رکھتی ہوں اپنا cursor اب میں نے document کے بعد اپنا cursor رکھا اور اس کے بعد میں blank page کے اوپر click کروں گے blank page سے کیا ہوگا میرے پاس ایک خالی صفحہ آ جائے گا blank page پر click کیا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ میرے پاس ایک page آ جکا ہے یہ یعنی نیو ورزن ہے تو اس میں چھوٹا کر کے page دکھا رہا ہے ادروایس یہ 3 pages ہیں 3 auto 4 آپ کے پاس یہاں پر سائٹ میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس page آ جکا ہے تو یہ پہلے page پر چلا گیا یہ دوسرے پر چلا گیا آگا یہاں پر آپ کو mid میں یعنی پیج چاہیے تو یہاں سے بھی آپ blank page اس طرح سے لے سکتے ہیں تو یہ next آپ کا second page پر چلا گیا تو اس طرح سے آپ blank pages لے سکتے ہیں اپنا جو بھی آپ ورگ وغیرہ لکھیں گی سارا کچھ page آ جائے گا اب آپ کے mind میں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ page ہے بھی یا نہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک پیرا گراف لے کر دکھا دیتی ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس page ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس page ہے next بھی ہمارے پاس page ہی ہے اب میں اس کا پیرا گراف کیا آتا ہے ہمارے پاس پوائنٹ کیا آتا ہے page break page break کا ایک شورٹ کی ہوتی ہی ہے ہمارے پاس control press return ٹھیک ہے r کا button جو آپ کرتے ہو use تو یہ آپ کے پاس ایک page کو break کر دیتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے page break کیسے کیا جاتا ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ پہلا paragraph جو ہے پہلے page پر رہجے second paragraph دوسرے page پر چلا جائے آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا cursor کہاں ہے کرسر جہاں پر ہوگا وہی سے آپ کا page break ہو جائے گا یہاں پر میرا cursor ہے اس کے بعد میں page break کرتی ہوں یہاں سے میرا page break ہوگیا یہ پہلی پیج پر آگیا دوسرہ یہاں پر آگیا تو کہیں پر میرا کرسر ہوگا اور مجھے page break کرنا ہے تو یہ میرا page یہاں پر break ہو جائے گا پیج break کرنا بلکل آسان ہے یہاں سے آپ پیج کو break کر سکتے ہیں سیکنڈ most important table table کے اندر next پوائنٹس پڑھیں کہ table کو کس طرح سے use کرتے ہیں اگر آپ کو table بنانا آپ سیکھ لیا آپ کے لئے بہت آسانی رہے گی آگے چل کر یہاں پر ہمارے table لے لیتے ہیں table کو draw کرنا بہت آسان ہوتا ہے میں الگ لگ طریقوں سے آپ کو draw کرنا سکھاؤں گی آج تاکہ آپ کو کبھی بھی آنے کے مس ویٹ کے اندر پروبلم نہ آئے تو میری پوری دوسرے سائٹ پر آپ کے پاس کیا کھلاتی ہے اس طرح سے لمبائی میں یہ column کھلاتے ہمارے پاس یہ row ہوتا ہے اور دوسرے number پر ہمارے پاس column ہوتا ہے اگر آپ نے table لینا ہے آپ پہلے میرے پاس اوپر tab میں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس design layout tab نہیں لیکن جیسے ہی میں نے table لیا تو میرے پاس design tab open ہو گیا اور layout tab بھی open ہو گیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے design layout کو پڑھنا ہے table میں لیا کیسے ہے barwa students کو problem ہوتی ہے اس table کس طرح سے لیا گیا insert میں گئی table پر کلک کیا یہاں پر مجھے جیتنے rows columns چاہیے تھے میں اپنی مرضی کے سیلیک کیا اور میں نے اس طرح table لیا اچھا یہاں پر table کو design layout کو پھرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ لائن چھوٹی بڑی کرنی ہو تو آپ مرضی کے حساب سے کلک کر بڑا چھوٹا کر سکتے لائن کو لائن کو لائن کو بڑا چھوٹا کر سکتے یہاں سایٹ سے پکڑیں اور چھوٹا بڑا کر سکتے یہ ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ ہماری اپنی مرضی ہے table کو بڑا چھوٹا کر رہے اس کے علاوہ یہاں پر table کو سلیکٹ کر اور جگہ پہ اس کی پوزیشن کو انسرٹ کر سکتے ہو پیج ختم تھا اس وجہ سے اوپر لے آیا ہے یہ ہماری مرضی ہوتی table کو کہیں پر اس کو اٹھا سکتے ہیں یہ کو باکس نظر آرہ ہے یہ پر اگر پاس اس table آجاتا پاس options to design and layout اب پہلے تو ہم ڈیزائن کو پڑھ لیتے ہیں ڈیزائن کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کو شو ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے تو ہم یعنی کہ ٹیبل میں دیکھیں گے اب یہ ٹیبل آپ کے پاس کس طرح سے کام کر رہا ہے یہاں پر اس ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یعنی کہ کلیر نظر آئے اور اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا پیج کو چھوٹا کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے یہاں پر آپ شیڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بنائی یہ ٹیمپلیٹس موجود ہیں ٹھیک ہے اب میں جس کے اوپر بھی کلک کروں گی اس کا کلر نیچے ٹیبل کے اوپر چیز ہو رہا ہے تو یہ میرے پاس جو ہیں سارے کے سارے ٹیبل کا میرے پاس موجود ہے اس طرح سے آپ ٹیبل کو یعنی کہ یوز کرتے ہو یہ آپ کے پاس completely آپ کے پاس ٹیبلز جو ہیں یہاں پر موجود ہے تو یہ آپ کے پاس ایک قسم کا ٹیبلیڈ ہے کہ آپ کسے قسم فرق former pictureという table بنانا چاہتے ہو آپ اس کا hideر دکھانا چاہتے ہو یا نہیں اب آپ Hola Himが چاہتے ہیں پر آپ اپر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبلیڈ سے کرتے ہیں ورسٹ دکھانا روز آپ سے کرодے اور نہیں دکھانا چاہتے ہیں علمسی سرکتے ہیں قال ت ra Spieltys чем اپمjes روز زنcent روز ہے نکھ لےожалуйста ورنش کی اگر ان ال کے پاس Ep skeletaries چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلر چینج کرنا چاہتے ہیں نیکسی ہمارے پاس کمی نہیں چاہتے ہیں آپ کو سلیکٹ کرنا ہے یہ مرحلی ہے کلر سیکٹھ کریں اس لطل کے ل cannے سکتے ہیں ٹیول کے اندر کو ابن قلر کرسکتے ہیں کہ میں نے اگر یہاں پر ورس کے اوپر کلک کیا ماؤس کو تو میرا جو تھا یعنی کہ design اور layout کا option وہ جا جکا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اپنے tab میں اب اوپر سے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے tab میں تو میں کیا کروں گی دوبارہ سے اس کے اوپر klک کروں گی table پر تو میرے پاس design اور layout کا option دوبارہ سے واپس آ جکا ہے تو design کو اب ہم پڑھتے ہیں design کے اندر ہم نے shading کی ہے no color کرنا ہوگا تو no color ہو جائے گا اگر میرا کرسر یہاں پر ہے تو میرا کرسر اس کو بھی چینج کرے گا کلر کو ٹھیک ہے اگر میں نے پورا کا پورا ٹیبل نہیں کیا تو اب یہاں پر border styles ہوتے ہیں border styles اب کس لیے use ہوتے ہیں کہ آپ border کا خود سے ایک style بنا سکو یہاں پر اب ایک border ہم نے بنایا ٹھیک ہے ایک border پہن لیا اور اس کو ہم نے یہاں پر اس کو select کر لیا یہاں پر اب وہ آپ کو یعنی کہ نظر نہیں آ رہا ہو گا اتنا یہ آپ کو table پر نظر آئے گا شو ہو گا یہاں مرز کی موجود کم ہے یہاں سے موٹا آپ کو نہیں رکھنا ہے اس مرز کی کلک کر سکتا ہوں یہاں پر میں چینج کر سکتا ہوں اس کے بعد پیر نمی پین کا کلر ہوں یہاں سے پین کا کلر فرموٹا کروں گا پورا پکڑا کا کلک کرن گا تو یہاں تک تو اس طرح سے میرا پوری رو بھی چینج ہو جائے گی تو یہ میں اپنی مرضی کے بورڈر یہاں پر یوز کر سکتی ہوں پھر اس کے بعد بورڈرز یہاں پر بورڈرز کا اپشن کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس یعنی کہ آپ نو بورڈر آپ کو کوئی بورڈر نہیں چاہیے تو آپ نو بورڈر کر سکتی ہو جیسے فور اگزمپل آپ کو میں آج ایک ٹرک سکھاتی ہوں کہ اگر آپ یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں آپ ٹیبل کے اندر کوئی بھی چیز لکھیں ٹھیک ہے فور اگزمپل اس طرح سے میں کچھ بھی ٹائپ کرتی ہوں اس طرح سے الگ لگ ٹائپ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم ٹائپ کرتے ہیں اب میں نے یہ چیزیں لکھی اور اس کے بعد میں اس کو بورڈر کو سیلیکٹ کرتے ہوں یہ ہمارے پاس ہوم میں بھی اپشنز مجود ہیں یہاں پر بورڈر کا یہ آپ کے پاس بورڈر کا اپشن مجود ہے اور یہاں پر ویو گریڈ لائنز وغیرہ ٹھیک ہے براڈ ٹیبل اور بورڈر اینڈ شیڈنگ کو بھی میں آپ کو سکھاؤں گی کہ اس کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو یہی چیزیں آ جائیں تو یہ بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر نیکس چلتے ہیں لی آؤٹ میں سوری ڈیزائن میں ہم پڑھ رہے تھے ڈیزائن کے اندر یہ ہمارے پاس بورڈر کا اپشن مجود ہے تو یہ آپ کے پاس اگر آپ کو اس کو ٹیبل نہیں چاہیے اب میں پہ ہم کس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں میں passionان چاختے کرنا چاہتے ہیں مجھے یہاں پہ concentrated no border اپنے منقل کے اندر کو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے کا ختم کرنا چاہتے ہیں اب منقل یہاں پر chân skی prevention یہاں پا ہے مجھے پتہ ہی یہ طرح ہے اسی طرح سے ٹی بروڈر نہیں یہاں farmers اگر آپ Alcohol عرب سے نمبر شریف سے وتربانی کریں تو اسispersر بورڈر ختم کرمään سامنے والے کو لگے گا اور آپ اس کو print نکال کر دے دیں تو سامنے والے کو لگے گا کہ یہ چیز بالکل آپ نے خود سے type کیا جیسے For example یہاں پر میں 1 لکھتی ہوں اور یہاں پر میں 2 لکھتی ہوں یہاں پر میں 3 لکھتی ہوں یہاں پر ABC کے according ہم یہاں پر A لکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے B لکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم C لکھ لیتے ہیں اب یہاں پر میں اس table کو select کر لیتی ہوں اور اس کے بعد last میں میرے پاس design میں یعنی کہ اپشنز آ جائیں گے یہاں پر نیکسٹ میں ہمارے پاس اپشن آ جائیں گے یہاں پر بورڈر کا اب بورڈر کے اندر جا کر میں یہاں پر کر دیتی ہوں اب یہ دیکھیں آپ کے پاس کس طرح سے وہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سیکونس کے ساتھ کس نے کس طرح سے لکھا ہوگا تو یہ ایک ٹیبل کا کمال ہوتا ہے ہمارے پاس کہ آپ ٹیبل کو کس طرح سے آپ کرتے ہیں یوز اب یہ آپ کی ٹرک ہے کہ آپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں اب یہاں پر آپ بورڈرز شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آل بورڈرز واپس لے کر آ سکتے ہیں اور یعنی کہ میرا پین جو سلیکت تھا اسی قسم کا ڈیزائن میرے پاس واپس آئے گا آوٹسائیڈ بورڈرز آ جائیں گے انسائیڈ آ جائیں گے انسائیڈ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کسی ایک بورڈر میں آپ ڈائیگنال ڈاؤن ورڈ اس طرح سے کٹ لگانا چاہیں تو آپ کٹ لگا سکتے ہیں view grid lines grid lines show کروانا چاہیں تو آپ grid lines کو show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے table کے اندر آپ grid lines وغیرہ یعنی کہ height کرنا چاہیں تو اس کے اندر بھی آپ height show یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے بعد اب next آپ کو border and shedding میں اسی میں کرواؤں گی ٹھیک ہے border and shedding کی طرح سے کی جاتی ہے وہ next جیسے میں آپ کو آگے پڑھاؤں گی ٹھیک ہے pictures کا تو اس کے ادھر cover ہو جائے گا آپ کا اب یہاں پر ہمارے پاس most important border آ جاتا ہے ٹھیک ہے border paint border paint آپ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو یعنی کہ border کے لیے چاہیے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہو اپنی مرضی کا اب یہاں سے آپ کو design پہلے change کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ کا border change ہوتا ہے تو اب آپ کو یہاں پر border change کرنا ہے تو آپ اس کو select کریں اور دوبارہ سے اپنے پاس اس طرح سے border کو change کر سکتے ہیں hopefully آپ کو یہ یعنی کہ table کا point clear ہوا ہوگا next اب ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے insert کے اندر یہاں پر table ہمارے پاس next ایک اور table موجود ہے یہاں پر ایک ہمارے پاس اس کو pen کو ختم کرتے ہیں پہلے لے آؤٹ اب design کا option complete آپ نے پڑھ لیا design کس طرح سے next لے آؤٹ کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں لے آؤٹ کیا ہوتا ہے لے آؤٹ میں آپ کیا کرتے ہو لے آؤٹ میں آپ کے پاس option ہے آپ select کرنا چاہتے ہو آپ select کرنے کے لئے ایک تو آپ cell کو اس طرح سے select کر سکتے ہیں پکڑ کر ٹھیک ہے اس طرح سے select کر سکتے ہیں cell row column کو یہاں پر cell کو select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس select کرنے کے لئے آپ کے پاس موجود ہوتا option کہ آپ ایک cell کو select کرنا چاہتے ہو آپ select column کرنا چاہتے ہو پورا column select ہو گئے آپ row کرنا چاہتے row select ہو گئے تو آپ select table کرنا چاہتے ہو یعنی table آپ کو show ہو رہا پر preview آپ کو دکھا روز آپ کو options دے گا columns کے دے cells کے دے دے گا لفظ کو کس طرح سے رکھنا تو اس طرح سے آپ لفظوں کو یوز کر سکتے ٹھیک آپ next alt text description وغیرہ بھی بنا سکتے ہم next ہمارے پاس option یہاں لے لوں تو یہ میرے پاس ایک سٹارٹ میں pen بھی ہے میں لازم دیزائن میرے پاس option موجود تھا اس کے اندر میں pen سیلیکٹ کروں گی اس طرح کا میرا table یہاں دراؤ ہو گا لے اوٹ میں واپس چلتے ہیں table کو دیکھتے ہیں اور اس کو کرتے تو اس کو پکڑ گئے اس طرح سے یہ آپ کا table کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کا یعنی row column وغیرہ یہاں پر edit کروا سکتے ہو یہاں ہماری اپنی مرضی ہے تو یہاں سے draw table بھی کر سکتے ہیں easily اب کوئی چیز آپ نے لکھی آپ کو delete دیلیٹ کرنا تو ہم پکڑ اس کو select کر اس طرح سے home میں جائیں گے اور یہاں سے cut بھی کر سکتے ہیں control x اس کے دیکھتے ہیں یہاں پر delete cell کر سکتے ہو وہ کہہ گا آپ left side delete کر آپ shift کر نا یعنی cell delete entire row delete entire column delete column delete جو یہ آپ کے پاس موجود ہیں options یہ آپ اس کو delete کر سکتے insert above insert above کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہی same column آجائے insert below آپ ایسا ہی below میں آجائے جو چیز آپ کے پاس select ویسا کیا ویسا ہی آجائے insert left side ایک کو پہلے تو اس کو رکھتے ہیں اب اس کو insert کراتے ہیں اب وہ چیز آپ کے پاس insert میں آ گئے insert right side میں آپ مل گئے اس table کے ساتھ next آپ کے پاس merge cell merge cell میں ایک clean table لے لیتی ہوں تا کہ آپ کو clear ہو جائے table میں جاتے ہیں here پر draw table میں میں اپنی مرضی کا table draw کیا لائنس لگائیں یہاں پر آپ کے پاس draw table آ جاتا ہے اس طرح سے ہم draw table کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکھاؤں گی کس طرح سے کو کر سکتے ہیں یہ ایک ایک سکھتے آجائے تو آپ اس کو ختم بھی کر سکتے یعنی کوئی draw وغیرہ کرنا ہو ٹھیک کس طرح سے کوئی box بنانا ہو تو box کے اندر بھی آپ ایک box اس طرح سے edit کر سکتے ہم نے table کے اندر تو یہاں پر پر نیکس ہم ختم کرتے ہیں pen کو اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ merge sell merge sell بہت important ہے یہاں پر آپ کے پاس جیسے یہاں پر آپ نے سپلٹ سپلٹ کرنا چاہتے سیل کو تو آپ کے پاس کتنے روز اینڈ کولمز میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاس سکس سیون آپ کہ سکھ بھی روز اینڈ کولمز میں سکھ سکتے 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 پھر سپلٹ سیل اگر کوئی سیل سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر رکھا میں نے اپنا کرسر اور اس کے بعد سپلٹ کر سکتے ہوں یعنی کہ ایک سیل کو میں کتنے ٹکڑوں میں تونا چاہتے ہوں کولمز کے اندر تو یہ میرے پاس یہاں پر نیکسٹ وہی چیز آپ کے پاس اس طرح سے بھی ہم یہاں میرا ہاف ہو جائے مجھ یعنی کمپلیٹلی سیلیکٹ بھی نہ کرنا پڑے اور یہ میرے پاس ہاف ہو جائے یہاں پر سپلٹ ٹیبل کیا میرے پاس پوری لائن سپلٹ ہو گئی پہلا ٹیبل الگ ہو گیا دوسرا ٹیبل یہاں سے الگ ہو گیا یہ دونوں ٹیبل میرے پاس ٹیبل میرے پاس ٹوٹ چکی اس کے بعد ٹیبل میں ہمارے پاس چیز آجاتے یہاں پر آوٹ فٹ آپ آوٹ فٹ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک کہ آپ کا کانٹینٹ کس طرح سے آوٹ فٹ کرنا چاہتے آپ شو ہو سکتا فٹ ونڈو ونڈو کے حساب شو کروانا چاہتے ٹھیک پھر اس کے بعد یہاں پر فکس کولم وٹ ٹھیک فکس کرنا چاہتے آپ اس کولم وٹ کو تو یہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے آپ کوئی ہائٹ وغیرہ کسی بھی کولم کی رو کی زیادہ کرنی ہے تو یہاں سے بھی ہائٹ کو کم زیادہ کر کم زیادہ ہائٹ کو کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ کم زیادہ کر کسی بھی کولم روز کو پکڑ کر سکتے ہیں باقی آپ بٹن سے کر سکتے ہیں روز کو کتنا ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے کولم کو کر سکتے ٹیبل زیادہ بڑھا تو اس پوزیشن اس کی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے فور اگزمپل یہاں پر مزید آپ کو فیلیر ہو جائے گا جیسے میں اپنا یہاں پر نیم لکھتی ہوں اور میں یہاں پر نیم لکھا اور میں کہتے اس ہی کولم کے اندر مجھے پوزیشن دیکھنی آپ دیکھیں آپ پوزیشن چینج ہم نے کی پھر آپ یہاں پر ڈریکشن چینج کرنا چاہتے ہو لفظوں کی تو یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کس طرح سے ڈریکشن کو ہم یہاں پر چینج کرتے ہیں سیل مارجن آپ سیل کا مارجن دیکھنا چاہتے ہو کتنا کرنا وہ ہی یہاں سے بھی سوٹ سوٹ یہاں پر ہمارے پاس کیا کام کرتا سوٹ ہمارے پاس سیم ہوم میں بھی مجود ہے یہ آپ پاس سوٹ ہے یہ چیز آپ کے پاس لے آؤٹ میں بھی مجود ہے سوٹ تو یہ سوٹ ہمارے پاس کیا کام کرے گا جیسے فور اگزیمپل میں یہاں پر کاؤنٹنگ لکھتا ہوں 1 2 & 3 میں یہاں پر کاؤنٹنگ لکھی اور اپنے یعنی کے تیبل کے اندر اور اب میں سوٹ کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے تیبل کے اندر مرج بھی یوز ہوا ہوا ہے ایک سیمپل ہم یہاں پر تیبل لے لیتے ہیں وہاں آپ کو ازلی سمجھ جائے گا اور ہمارا لاس ٹوپک بھی کلیر ہو جائے گا یہاں پر insert table insert table ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ insert table کا فائدہ ہے کہ اگر آپ table کو draw کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ row columns گنتے رہ جائیں گے آپ کتنے rows columns چاہیں گے insert table میں آپ کے پاس کتنے number of columns چاہیے اور کتنے number of rows چاہیے آپ کو یہاں سے ہم اپنی مرضی کے rows and columns select مجھے 12 columns چاہیے 7 چاہیے اور مجھے columns کتنے چاہیے 7 8 7 کر لیتے تو اس کو ہم نے ok کیا یہ میرے پاس table موجود ہو گیا میرا cursor ساہ تھا تو اس کو جوائنٹ کر دیا یہاں پر layout میں جاتے ہیں واپس یہاں سے ہم separate کرتے ہیں table کو اور اب یہاں پر ہم sorting کو دیکھ لیتے ہیں 1 2 3 4 ٹھیک ہے اب یہاں سے سیلیکٹ کرتے اور sorting میں جاتے اب sorting میں ہم گئے آپ کو کہتے آپ column number 1 ہے میرا column number 1 ہے یہاں پر میرے پاس کٹھے columns میں use کر سکتی ہوں وہ کہتے آپ نے numbering لکھ ہے میں نے numbering لکھ یہاں پر اگر میرے پاس text ہو گا avc میں text کو select کروں date لکھ کروں گی وہ کہتے آپ ascending کرنا یا descending کرنا میں کہتے کر آگے پاس ascending میں آگے پاس counting آگے آپ اس طرح سے آگے پیچھے کر سکتے ہو column row میں اوپر سے نیچے کر سکتے abc کو آگے پیچھے کر سکتے ہو آپ کوئی names کرنا لکھے ہیں اور names کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا use کریں گے table use کریں گے table کے اندر آپ completely اس چیز کو دیکھیں گے کہ name آپ نے name یا abc کے مطابق name لکھیں آپ اس کو sort کروانا چاہتے ہیں roll number wise تو آپ c کو حضر دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں سے جا کر آپ sort کر دیں گے تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں پھر کوئی چیز آپ نے convert کرنی ہے text کے اندر tab پیرا گراف کولم ہیں تو یہاں پر ہم اپنی مجلی سے اس کو convert کر سکتے ہیں اب یہ table جو تھا چلا گیا اور جو تھا آپ کے پاس وابس table ختم ہو گیا اور سارا کچھ تیکس کی صورت میں واپس سارا گیا تو یہ ہم نے کہاں سے select کیا table کے اپنے سارا کروں تو option آپ کو دوبارہ سے نظر آئے گا یہ convert to text table جو تھا آپ ایک text صورت میں واپس آجائے table پرمنیٹ ختم ہو جائے ایک تو میں نے borders ختم کی ایک طریقہ بتائے ایک آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ table کو ہی ختم کر دیں پھر formula آپ کوئی formula وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر formula لکھ سکتے ہیں ٹھیک کوئی بھی چیز format وغیرہ کے لیے یہاں پر use کسکتے number کو اور اس کے بعد یہاں پر function وغیرہ کر سکتے students اگر آپ میرا tab complete بٹن کیا کام کرتا آپ سمپل اپنا mouse لے جانا اور اس کو چھوڑ دینا تو آپ کو definition دے گا کس چیز کیلئے use ہوتا ہے یہ روز and columns کو ٹھیک ہے یہ insert کرتا insert کو اس طرح سے آپ کے پاس insert ہے یہاں پر میں آج کمپلیٹ کروں گی next lecture میں یعنی آپ پکچر اور آن لائن پکچر اور انشاءاللہ ہاف پارٹ کمپلیٹ کرواؤں گی تو یہ ہمارا ٹیبل تک یہاں پر میرا کمپلیٹ ہوا ہے کیونکہ لیکچر بہت زیادہ لیند ہی ہو جائے گا یعنی کہ اپنے پلیلیس کے لیکچر ڈالتی جاؤں گی تو آپ لوگ بک پر پروائیڈ کرتی ہوں تاکہ وہ بیٹھ کر پڑھنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں لازمی طور پر تاکہ ان کو اچھے طریقے سے پوائنٹ کلیر ہو جائیں اب یہاں پر آپ جیسے ٹیبل ہے آپ کو نہیں پتہ یہ ٹیبل کس لئے یوز ہوتا ہے ٹیبل بھی آپ کو بتائے کرنٹ پیج ہیئر آپ کوئی کرنٹ پیج کو ہیئر سے کٹ کر رہے ہو آن موف پیج آپ دوسرے پیج موف کر مانے کے لئے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے امس ورڈ کے اندر کتنی زیادہ سہولت موجود ہیں تو آپ کو کوئی چیز پوائنٹ یہاں تک آپ کو کلیر نہیں ہوا ہے تو آپ مجھے کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیجئے آپ کمینٹ میں بتائیے گا مجھے میرے لیکچر لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں مجھے نیکس کچھر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے آپ کمینٹ سکتے ہیں جس اپنے لیکچر پر ورک کرتی ہوں بہت سارا خیال رکھ گا ہمیں لیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ